یہ سنبھاگ ہے وہ اتحاس سے لے کر کے جو ساماجی آردھک جو پرپوم ہے یا یا پوری جو اکانومی ہے پورے گوالی اور سنبھاگ کا گوالی اور اس کا کین در ایک طرح سے اور اتحاسی درستے بھی یہ بہت ہی مطلب بہت گروسالی علاقہ مانا گیا ہے ابھی جو چناؤں چلہ اثر اس میں ایک اور مہتپور پکچے ہے کہ یہ سب سے زیادہ ہتھیاروں والا سنبھاگ بھی ہے تو چناؤں تیاریاں سر کس طرح سے چلیے گوالی سنبھاگ میں اکیس بیدھان سمائے ہیں پانچ جلوں کی ہماری جس میں لگ بک چار ہیار دو سو چوالیس مددان کے اندروں پر چھالیس لاکھ ووٹرز بوٹ ڈالیں گے سمدھ جلہ کلیکٹر اور پولیس عدی چھک اس نرواچن کو نسپکچ اور شوطنت نرواچن کرانے کے لیے کٹ بدھ ہیں لگاتر پیاس کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس چھتر میں ہتھیار بہتا دیکھیں اور شانتی سورچہ کی بیوستہ سے کے لیے ان کو جمع بھی کر آیا جاتا ہے سنبھاگ میں لگوک 49 ہزار شستر لائسنس ہیں جن میں سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ماتر 194 شستر ایسے بچے ہیں آج کی تاریخ میں جو جمع کر آیا جانا شیش ہیں شیش سبی سستر تھانوں میں جمع ہو چکے ہیں اس کے علاوہ پورے سنبھاگ میں 65 فلائنگ اسکورٹ 65 اسٹیٹک سرویلنس ٹیم اتنی ہی ویڈیو سرویلنس ٹیم لگاتار بھرمن کر رہی ہیں ابھی تک ہم نے لگ بگ دو کروڑ روپے نگت پورے سنبھاگ میں پونے دو کروڑ روپے لگ بگ ہم نے برامت کیا ہے گوالیر میں تین کلو سونا برامت ہوا ہے گناہ میں کل ہی تین کلو چاندی بھی جبت کی ہے وہ انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ اس کی جانچ کر رہا ہے کر رہا ہے لگ بگ چونفٹ ہزار بلک لیٹر شراب آبید شراب بھی جبت کی ہے تو نیران تھرم کوشش کر رہے ہیں کہ نرواجین اس پرکار سمپن ہو کہ کسی پرکار کے باہری elements یا عوید طریقے نرواجین کو پربابت نہ کر سکیں سریعے آپ کا جو علاقہ ہے سر اس میں کئی سیمائیں جو ہے آنے راجی کی خاصت اور وہ اترپریدیس کی ایک بڑی سیمائیں تھوڑا سہیستہ جو ہے راجستان کا بھی ہے تو ان سب میں سیماؤں پر کس طرح کی سجیکتہ بڑھتی ہے بے شک اس سنبھا کی سیمائیں راجستان اور اترپریدیس دونوں سے لگتی ہیں اس کے بارے میں ابھی گیارہ اکٹوبر کو ہم نے راجستان کے جو جلے ہمارے لگتے ہیں بارہ اور اور جھاڑا وار اور اترپریدیس کے جہاں سے جلے جو لگتے ہیں ان سبی جلوں کے کلیٹر ایس پی کے ساتھ کمیشنرز کے ساتھ ہماری انٹرسٹیٹ بورڈر میٹنگ سیپری میں ہو چکی ہے اور دونوں ہی پردیشوں کے ادھکاری ہمیں سیوک کر رہے ہیں اور ان جلوں کے ادھکاریوں سے ہم لگاتا سمپرک میں ہیں سریک آخری سوال سریک ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بار جو ہے طریقے اپنائے گئے ہیں الگ الگ یہوں پر کہیں ہم نے دیکھا کہ مہنٹی پردیوگتہ سے لے کے بچوں کا آپ جو بھاگے داری ہے اور مہلاؤں کو دیبیانگوں کو جوڑنے سمیت بہت سارے ایسے پر کام کیے گئے ہیں آپ کو سر کیا امید ہے کی کتنا لگ بھگ مددان پرست ہو پائے گا دیکھیں سمبھاگ میں سب سے کم بوٹنگ ہمارا گوالی ارم ہوتا ہے اس کا موقع کارن یہ ہے کہ شہر کا جو مدداتا ہے آہ یا بیاپاری ورگ ہے وہ کئی بار چھوٹی مناتے ہیں وہ بوٹ دینے نہیں نکلتے اس بار ہم نے بیاپاری سنگھوں کو انوال کیا ہے ان کے سویپ کمیٹی ان کی بنائی ہے ان کے ان کی مہلا گروپس بنائی ہیں اور ساتھی ساتھ ان کو ان کے چھتر میں ہم نے کیوں لے اس لائن رہت مددان کیندر ہم بنا رہے ہیں جس سے کہ لائن میں نہ لگنا پڑے ان سارے پریاستوں سے ہم ایک ہماری کوشش ہے کہ ہمارا مددان بڑے گا شہری مددان بڑھانا اور مہلاوں کا مددان بڑھانا ایک ہماری سمجھ چنوتی ہے اور مجھے امید ہے کہ پچھلے ورسی ادھک مددان اس بارک بیدان سوام میں ہوگا